اسلام علیکم ورحمت اللہ ودالہ کاتہو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سیکنڈ ہسٹری جیتا ویورز اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایک اٹھ کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی ساری ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں ویورز آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے مذہب عیسائیت مسیحت ایک تسلیس کا عقیدہ رکھنے والا مذہب ہے جو یسو کو مسیح خدا کا بیٹا اور خدا کا ایک اپنوں مانتا ہے اور اسی طرح خدا مانتا ہے جیسے خدا اور روح القدس کو جنہیں بل ترتیب باپ بیٹا اور روح القدس کا نام دیا جاتا ہے مسیحوں کے اتداء میں تین فرکت ہیں یکوبیا نستوریا اور ملکانیا یہ تینوں اس بات پر متفق ہیں کہ یہ تین ایک ہے اور ایک تین ہیں اپنے پیروکاروں کی تعداد کے اعتبار سے مسیحت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے دوزار انیس میں رومی کیاتھلک مشرقی راسحل اعتقاد اور پروسٹینٹ گروہوں کی تعداد دو اشاریہ چار عرب تھی اس کا مطلب ہے کہ زمین میں بسنے والے تقریباً ہر تین افراد میں سے کسی نہ کسی ایک کا تلق مسیحت سے ہے ظاہری بات ہے کہ اتنے زیادہ لوگوں پر مشتمل مذہب میں اقائد و وضائف کی وسیعت اداد ہوگی بھومی لحاظ سے مسیحوں میں یسو ناصری کی انفرادیت کے بارے میں اقیدہ مشترک ہے کہ وہ خدا کے بیٹے تھے اور انہوں نے اپنی سلیبی موت کے ذریعے انسانیت کا کفارہ ادا کیا اور اپنی موت کے تیسرے دن ہی قبر سے جی اٹھے مسیح لوگ مذہب میں داخلے کے لیے بھرپسما پر اقیدہ رکھتے ہیں ان کا نظریہ ہے کہ ایمان لانے والے کے پاس ایک زندگی ہے جس میں اسے حیات بادل موت کے لیے اپنی تقدیر کے متعلق فیصلہ کرنا ہوتا ہے اس تقدیر میں مومن جنت کی عبدی رحمت یا جہنم کا دائمی عذاب شامل ہے مسیحیت میں کئی فرقے ہیں جن میں دو بڑے فرقے ہیں کاتلک اور پروسٹینٹ پچھلے سو سالوں میں سب سے تیزی سے بڑھنے والا گروپ وہی ہیں جو ہولی سپیرٹ مومنٹ کے اندر ہیں مسیحیت مذہب پہلی صدی اسوی میں وجود میں آیا یسو مسیح جن کو اسلامی دنیا عیسی ابن مریم کے نام سے پکارتی ہے ان کو تسلیس کا ایک جز یعنی خدا ماننے والے مسیحی کہلاتے ہیں لیکن کچھ فرقے یسو کو خدا نہیں مانتے وہ انہیں ایک نبی یا عام انسان مانتے ہیں مسیحت میں تین خداوں کا عقیدہ بہت عام ہے جسے تسلیس بھی کہا جاتا ہے عام طور پر مسیحی کہتے ہیں باب بیٹا روح القدس ایک ہے اور وہ اپنے آپ کو مہدین ایک خدا کے ماننے والے کہتے ہیں اور اسے توحید فل تسلیس کا نام دیتے ہیں مسیحت ایک سامی مذہب ہے یہ تحقیق کے مطابق پوری دنیا میں اس کے لگ بگ دو عرب پیروکار ہیں مسیحی یسو مسیح پر اعتقاد رکھتے ہیں مقدس بائبل مسیحوں کی مقدس کتاب ہے بائبل کے دو حصے ہیں اہدنامہ قدیم اور اہدنامہ جدید اہدنامہ قدیم یہودیوں کی مقدس کتاب ہے اور اس میں موسیٰ اور دگر تمام انبیاء کے حالات کو ضبط تحریر میں لائیا گیا ہے بائبل کا اہدنامہ اعتق تھرٹی نائن کتب جبکہ اہدنامہ جدید ٹونٹی سیون کتب پر مشتمل ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سی کتب ہیں اہدنامہ جدید یسو مسیح کے احوال اور کلیسائی تحریف پر مشتمل ہے دونوں فرقوں کاتلک اور پروسٹینٹ کا اہدنامہ جدید ستائیس کتب پر مشتمل ہے مقدس رسومات ساکرامنٹ لاتینی زبان کا لفظ ہے اور اس سے مراد وہ کام ہیں جو یسو مسیح نے از خود کیے اور کرنے کا حکم صادر فرمایا اسی لئے مسیحت کا پروسٹینٹ فرقہ پتسمہ اور پاک شراکت کو ساکرامنٹ مانتا ہے مسلمان اور مسیح اقیدہ کے مطابق یسو مریم کے بیٹے تھے جو کماری ماں بنی تھی یہودی یہ اقیدہ نہیں رکھتے اور اکثر یہودیوں نے کماری مریم پر شک کیا تھا لیکن کچھ یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ یسو مسیح مریم اور یوسف کے بیٹے تھے قرآن و اسلامی روایات اور لوعاقہ کی انجیل کے مطابق یسو دعود کی نسل سے تھے یعنی ابراہیم اور ان کے بیٹے اسحاق کی نسل سے تھے کچھ یہودی یہ شجرہ نصب یوسف کے ذریعے دعود تک لے جاتے ہیں مگر یوسف اور مریم رشتہ دار تھے اور ان دونوں کا نصب دوسریہ تیسری پشت میں ایک ہو جاتا ہے جی ٹویو وز کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا ملیں گے نیکس کسی ویڈیو میں اچھے سو ٹوپک کے ساتھ تک تک اجازت دیں اللہ حافظ